اور تمام جانکاری اپ ڈیٹ کے ساتھ سموالاتہ فہیم خان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں فہیم اس پورے معاملے کو لے کر کے کیا کچھ بڑی اپ ڈیٹ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں سیما کہ یہ جو معاملہ تھا دو ہزار سولہ میں سین دو دو ہزار سولہ کی یہ گھٹنا تھی جس میں دو ہزار انلیس میں سے مقدمہ درست کر آیا تھا ایتشام خانے اور انہوں نے یہ عروف لگایا تھا کہ ان کی بسی کو ان کے گھر کو توڑ پھول کی گئی مار پیٹ کی گئی اور ڈکیتی ڈالی گئی اس کے اندر ڈھالا کی ڈکیتی کی جو دھارہ لگائی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی کیونکہ وہ سابس نہیں ہوئی ایسے میں شنیوار کو آزم خان اور ان کے ساتھ چار ساتھ ہی کل ملا کے جو ہے وہ تین اس میں بریک کیے گئے اور ان کو دو شکرار دیا گیا آج ایم پی ایم ایلے کوٹ میں آج اس میں سزا کا اعلان ہونا ہے آج آزم خان کو بھاری سرچہ کے بیچ چیتا پور جیل سے رامپور لائے جائے گا اور اس کے سامنے سزا کو سن آیا جائے گا جس طرح سے اس معاملے میں آزم خان گرے ہیں ابھی یہ دوسرا معاملہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی معاملے میں جو بارہ مقدمے درد ہوئے تھے پہلا مقدمہ آزم خان کا چھوٹ چکا تھا جس میں آزم خان بری قرار دیے گئے تھے لیکن وہی سیم معاملے میں یہ دوسرا معاملہ اب آیا ہے اس میں آزم خان دوشی قرار دیے گئے ہیں اور ابھی ایسے ہی دس معاملے اور ہیں سنگر پرو بسی کو جارنے کے بعد وہاں آثرا کلونی بنانے کی بات وہاں کی گئی تھی تو جس طرح سے یہ آزم خان کی لوگ سبا چناؤ کے وقت میں ہی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ ابھی لگاتار جو ہے مشکلوں میں گھرے رہیں گے اور آزم خان کی مشکلیں کہیں سے بھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی لوگ سبا چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے لیکن آزم خان کے جیل کے اندر رہنے سے سماج وادی پارٹی کو بھاری گھاٹا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے رامپور کا پھر کیا جی گوشت نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ یہ جو آزم خان کا معاملہ ہے اس میں آزم خان کے معاملے میں بہت سارے مقدمہ بھی اور ایسے لگے ہیں جس میں وہ جو ہے ججمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ججمنٹ زیادہ تر ان کے خلاف آ رہا ہے تو ایسے میں اب دیکھنا یہی ہوگا کہ آنے والے وقت میں آزم خان کے خلاف ابھی اور کتنے معاملوں میں ججمنٹ میں ان کے خلاف جو ہے کر رہا ہی ہوتی ہیں چلی آپ کو بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو آزم خان کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھتی نظر آری